بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی جیسے سوڈنٹس آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے سکیلٹن کی بات کرنے والے ہیں اور انٹسکیلٹن یو ان می ہیف is nothing other than انڈو سکیلٹن آج ہم انڈو سکیلٹن کو دیکھیں گے اس کی نیچے سٹڈی کریں گے اس میں کس کس ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں آخر وہ کن کی چیزوں سے ہارڈ ہوتا ہے اور انہی کو ہم سٹڈی کرنے والے ہیں آج لیکچر نوبر 7 میں سو لیٹس جمپو دیویٹ پورد ویڈی کرنے والے ہیں ویڈی کرنے والے ہیں اس میں ہم دیسکس کرنے والے ہیں آج انڈو سکیلٹن سو بہت دفعہ آف سے دیسکس ہوا لیکن اس کے پاپر دیفنیشن یہ ہے میڈی کرنے والے ہیں کہ آر ٹائپ آف سکیلٹن where hard body parts lie inside and soft body parts cover the hard structure تو it is called as endoskeleton تو آپ لوگے لکھ بھی دیتے ہیں by a kind of skeleton a kind of skeleton a kind of skeleton where hard body parts are covered by soft body parts right for example کے میری بونس they are inside اور میری soft tissues جن می زہیر ہے arteries veins capillaries میزنٹری then you can say nerves then muscles then hypodermis and epidermis all this stuff it is lying outside تو اسے ہم کیا بھولیں گے endoskeleton آپ کو پتہ ہے کہ endo کا مطلب کیا ہوتا ہے inner اور inside اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک ہم بولتے ہیں inner یا ہم اسے word use کرتے ہیں inside اندر والے سائد پہ ڈھانچہ پریزنٹ ہے یا hard body parts پریزنٹ ہے next thing is کہ کون کون سے types of tissues ہیں جو basically endoskeleton کو بنا رہے ہیں تو answer is میریے پاس دو چیزیں ہیں جو endoskeleton بناتی ہیں ان میں سے پہلے چیز کو ہم نام دیتے ہیں ہمارے دیا سٹوڈنٹس بون کا کہ جو ہماری بون ہیں they are basically what tissues making endoskeleton and other thing is none other than cartilage تو we have got two types of what tissues now کوئی مند آپ سے پوچھ لے کہ یہ کس قسم کے tissues ہیں تو آپ ان دونوں کے آگے ایک bracket لگائیں گے اور آپ اسے بتائیں گے کہ both are basically connective tissues because they are being used to connect the bones together تو ہمیں اس کا بولتے ہیں connective tissues right then we want to see the nature کہ یہ جو particular میرے پاس endoskeleton ہے وہ کس قسم کا skelet ہے تو answer is کہ اس میں دو types کی چیزیں موجود ہیں ان میں سے پہلے کو بھولتے ہیں non living right تو میرے پاس non living چیزیں ہیں وہ کیا ہیں definitely the matrix of bone اسے ہم کیا بولتے ہیں matrix of bone and that very matrix mean early skeleton early ڈھانچہ and that very matrix is basically made up of collagen fiber made up of collagen fibers plus اس part کے اندر کسی حد تک کسی ایک type میں شامل ہو سکتے ہیں definitely calcium اور phosphates تو یہاں پہ calcium بھی ہو سکتا ہے اور phosphates بھی ہو سکتا ہے that is basically non living part of the tissue تو میں جو بات سے explain رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ ہمارے کسی بھی collective tissue کے اندر non living چیزیں شامل ہو سکتے ہیں اور جو non living چیزیں ہیں وہ کس کی بنیویا protein fibers کی کون سی protein ہوتی ہے definitely collagen protein اور اس collagen protein کو دیکھے تو اس کے در calcium اور phosphate بھی شامل ہو سکتے ہیں to make it very stronger and harder تو یہ کیا ہوگا non living part لیکن اس کے اندر میرے پاس شامل ہے living part بھی شامل ہے اور جو living part ہے it is none other than the cells اور اگر میں آپ سے cells کی بات کر ہوں تو definitely کچھ ایسے cells ہوں گے جو میری bone کی base سکھنے والے ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے جو mature cells ہوں گے اور کچھ ایسے بھی جو میری deformed bone کو repair کر رہے ہوں گے تو same is the case with the collagen تو یہاں پہ different قسم کے cells present ہیں جو کہ میری skeleton کو living اور non living دونوں features کھا کر رہے ہیں عطا کر رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں ڈیٹل سے study کریں گے in fact what is bone so let's jump to the next part of the board yes my dear students ہم بات کریں گے کہ ہمارے پاس bone کس قسم کا tissue ہے تو other than a connective tissue کہ اگر آپ لوگوں کے اس particular tissue میں کہیں نہ break آجاتا ہے تو ظاہر ہے رابطہ ٹوٹ جائے گا میری skeleton کی movement restrict ہو جائے گی یا ہو گی ہی نہیں تو اگر میں آپ لوگوں سے component کی بات کروں تو دیفنیٹ میں نے کیا بولا تھا it consists of two things اُت میں سے پہی چیز میرے پاس کیا fibers اور دو چیز میرے پاس کیا ہیں cells تو یہ دو ہی of the bone اور جب میں نے اس کو horizontally means at right angle to its length کیا تو یہ کیا بن گیا اس کا cross section آپ کو نظر آ رہے ہیں دونوں کے احساس میں کہ اس کے دو parts ہیں ایک اس کا outer part ہے that very outer part is rigid and hard it is non living لیکن اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کے اندر والے کو اس میں نظر آ رہے ہیں اور آپ جو know very well کہ اگر میں کسی سیل کو نظر رہنا چاہتا ہوں تو میری bone کا جو inner ہے it is provided with the blood supply oxygen in cells کو مل رہی ہے co2 یہاں سے ڈرین ہو رہی ہے پلس اس جگہ پر منرل پروائید کیے is non living outer part of the bone is non living it is very much rigid and it is very hard لیکن جب میں بات کرتا ہوں اس کے inner side کی تو delibility میں رہی رہا ہوں کہ اس کا inner part ہے and it is living یہ بالکل living ہے and it is soft and spongy right it consists of of course cells blood and nutrients اب دیکھنا ہی ہمارے جیر سوڈنٹس کہ اس پرٹیکولر سٹرکچر یعنی بون کو فنکشنل بنانے کے لیے اس کے در کون کون سی چینجز کی گئی ہیں کیا چیز کو ڈیفرینشییٹ کر دیا گیا ہے تو اس پرپس کے لیے بھی آپ کو دیکھنی ہے یہ والی اینیمیشن آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس بون کے اوپر ایک نان سٹک کیا چاہ دیا کور چڑھا دیا کیا ہوتا آپ اس سنہ ملے کے واج میں جا کے پڑھیں گے اب آپ کو specify رکھنا چاہتے ہیں لیکن اس پرٹیکلر نان سٹک ایریا میں سال اللہ نے نے کیا چھوڑ دیا ہے کچھ کچھ ایریا ایسے بھی چھوڑ دی ہیں جو کہ سٹک ہیں ان پرٹیکلر ایری آز کے اوپر ہم اٹیچ کر سکتے ہیں اپنے مسل کو تھرو ٹینڈنس اور ڈریکٹلی اور پھر اس کے علاوہ اس کے پر لگامنٹس برا بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں تو بون کا وہ بلا پارٹ that is used to attach the muscles is sticky ٹھیک ہے تو یہاں پہ اللہ بزرد نے کیا بنا دیا ہے اس کے sticky areas بنا دی گئے اور ان particular sticky areas کے اوپر ہم اٹیچ کر سکتے ہیں definitely muscles کو اور یا پھر ہم اٹیچ کر سکتے ہیں کس کو tendons کو تو یہ ہے بڑے کام کی بات اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سے specific چیز ہے جو میرے کمپیک بون کے اندر پریزر تو میں آپ کو بولا کہ یہاں پہ present ہے definitely life زندگی شامل ہے اور زندگی کون اتا کریں گے living cells تو ہم آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کتنی قسم کے living cells present ہے تو answer is three types کے cells ہیں number one is called as osteoblasts osteoblasts اب آپ کیا کریں گے آپ اس particular image کو دیکھیں گے اس میں آپ کو یہ جو cell نظر آ رہا ہے یہ founder ہے بنیاد رکھنے والا ہے کس کی bone ہم اسے بولتے ہیں کہ یہ ایک bone base رکھنے والا بنیاد رکھنے والا ایک cell ہے that is basically immature bone cell لیکن جب یہ والے cells اپنا کام کر چکتے ہیں تو اس کے بعد جاتے ہیں میرے پاس دوسری قسم کے cells جنہیں ہم نام دیتے ہیں osteocytes کا osteo osteocytes یعنی کہ یہ mature bone forming cells دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ how this particular cell is different from the osteoblast اور اس purpose کے لیے آپ کو یہ دو cells میں نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کی morphology میں کتنا difference ہے میں آپ کو بھولا ہمیشہ کہ nature ہمیشہ structure اور function کو آپ میں correlate رکھتی ہے اور students کے osteoclast انہیں ہم بھولتے ہیں کہ یہ bone eating cells ہیں اس کو understand کروانے کی لیے میں کو یوں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کبھی welding کے process کو دیکھا ہوگا جب ہم کیا کرتے کہ چیز کو weld کر لیتے ہیں تو سائیڈوں پہ بہت ساری debris رہ جاتی ہے اب اگر میں نے اس particular debris کو ختم کرنا ہے تو ہم گرائنڈر سے اس excessive iron کو ہم وہاں سے چھیل دیتے اور اس کو بلکل سموتھ کر دیتے یہ کام جو گرائنڈر کر رہا تھا وہ ہی کام میرے cells میں osteoclast بھی کر رہے ہوتی ہیں کہ اگر کہ میری bone malformed ہے اس کو بہت فائن کر نا ہے extra quick cells آگے اٹیچ ہو گئے ہیں تو یہ grinder کا کام کریں گے اور bone کو برچ طریقے سے بلکل سموتھ کر دیں گے اور اگر خدا خاصتہ آپ لوگوں کا fracture ہو گیا ہے تو fracture ہونے کے بعد bone جب repair ہوتی ہے تو side way پر extra cells زگٹھے ہو جاتے ہیں ان extra cells کو بلکل کھا لیا جاتا ہے اور وہ extra cells debris کو ختم کرنے والے cells کہا کھلاتے ہیں osteoclast now we want to see basically how this particular bone carry out the process of development کی اس میں development کیسے ہوتی ہے اس کو understand کرنے کے let's jump to the last part of the good look at this my dear students ہم development دیکھ رہے ہیں so سب سے پہلے کیا ہوگا my dear students کہ کسی بھی bone کی development کرنے کے لیے ہمیں specific قسم کے cells کی ضرورت ہوگی اور یہ جو specific قسم کے cells ہیں these are called as collagen making cells یہ particular cells ہیں یہ کیا کریں گے کہ یہ اپنی surrounding میں specific قسم کا ایک protein secrete کرتے ہیں that is called as collagen اور اس particular collagen کے اندر پھر آکے invade کرتے ہیں کون سے cells definitely آپ نے صحیح بولا osteoblast کیوں کہ یہ immature cells جو bone کی بنیاد رکھنے والے اور جب یہ osteoblast اپنا کام کر چکتے ہیں تو پھر ان particular cells کے اندر invade جاتے ہیں گھر جاتے ہیں کون osteocytes اور osteocytes کا مطلب یہ ہے کہ now these particular cells they can differentiate into two different groups جو بہا والے cells ہیں they will specialize themselves they will differentiate themselves into calcium and phosphate absorbing cells they can absorb calcium and phosphate at a tremendous rate and they will carry out the process of mineralization and death of the bones making it very compact and hard and if these cells are more than then role play and we will smooth and now we want to see the last topic that is called cartilage and if you have cartilage to cartilage do cartilage in cartilage it is a kind of of connective tissue this is a connective tissue but the question is that we have different way to study so the answer is that its nature different is soft it is very soft and if you talk about this components to this basically collagen fiber is only right this can and there is calcium or phosphor deposit نہیں ہوتا تو ظاہر جب سمپل کلیجن فائبر ہوگا کلیجن فوسفور ڈیپوزٹ نہیں ہوں گے تو اس کی نیچر کیسی ہو جائے گی سوفٹ ہو جائے گی اگر ہم اس کی اکرینز کی بات کریں تو ہماری باڈی میں دو جگہیں کریکٹریسٹیکلی ایسی ہیں کہ جہاں کارٹلیج پائی جاتی ہے نمبر ون نمبر ون ہے ایٹ ڈا اینڈس آف دا بونز ایٹ ڈا اینڈس سیرو سیرو پر کس چیز کے بونز کے تو یہ ہے اس کا پہلی اکرینز اس پرپرس کے لیے آپ لوگ اس پرٹیکلور بون کو دیکھیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس پرٹیکلور بون کے دونوں اینڈس پہ یہ سوفٹ کیپس لگی ہوئی ہیں یہ جتنی بونز سوفٹ ہوگی ان کی موویمنٹ میں فرکشن کے ایلیمنٹ اتنا ہی کم ہو جائے تو نیچر نے فرکشن کو ریڈیوز کرنے کے لیے کیا کیا دیفینیٹلی اس کے پر بونز اٹی اس کے پر کورٹیچ کر دیا کس سے کارٹلیج کی ہمارے پاس کارٹلیج کی دو جگے اور جہاں یہ پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے ہمارے دے سوڈنٹس نمبر ون is your nose آپ کے نوز کی جو ٹپ ہے یہ بھی کس کی بنی ہوئی ہے سوڈنٹس کارٹلیج کی بنی ہوئی you can look at this we can move ہم اسے move کر سکتے ہیں this one it is made up of کارٹلیج پھر اس کے لیے آپ کے چہرے پر ایک اور چیز ہے that is called as a pinna of ear external ear بھی بولتے ہیں ہمیں اسے تو آپ لیکھ سکتے ہیں next thing is external ear یہاں پہ بھی یہی پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ پائی جاتی ہے آپ کے epiglotus میں اس کے علاوہ یہ پائی جاتی ہے trachea کے c shape آپ کو روی جاتے ہیں chapter number 13 part 1 کا کہ وہاں پہ c shape کارٹلیج رنگز تھے تو وہاں پہ یہ پائی جاتی ہے تو میری body پہ different جگہوں پہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں آئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بنانے والے کون کون سے cells ہیں تو ظاہر ہے ایک ہوں گے میرے پاس کیا کونڈرو بلاسٹس کیا ہوں گے میری جاتی سنیٹس کونڈرو بلاسٹس تو name indicate کر رہا ہے کہ یہ immature cartilage cells ہیں کونڈرو بلاسٹس لیکن وہ بلے cells جو finally اس کے سرچوں کو بنائیں گے they are called as a کونڈرو سائٹس کونڈرو سائٹس so these two types of cells are there کہ those are basically constituting or making the cartilage immature cells and of course mature cells اور اس کے لئے بھی کیا کریں گے آپ ان دو different types cells image کو دیکھیں گے اور آپ پھر وہی بات ہے کہ آپ پھر سوچیں گے تفقر کریں گے کہ واقعی ان دونوں کی structure differences ہیں ان کا functional difference بھی exist کر رہا ہوگا and now we want to see the types ہمارے پاس دو قسم کی cartilage ہوتی ایک ایک نام دیتے ہائی لائن cartilage اور ایک نام دیتے ہے elastic cartilage name indicate کر رہا ہے کہ ہائی لائن cartilage یہ ہائی لائن پتلی سی لئیر ہے اور یہ جو پتلی سی لئیر ہے یہ آپ لوگوں کو کہانے دور آتی ہے bone کے ends پہ ہماری جتنی بھی long bones ہیں جہاں پہ بھی ایک movable joint ہون ہے کون سوال فیل movable joint تو وہاں پہ cartilage نہیں ہونا ہی ہے تو چونکہ میری بارڈی میں بہت سارے جوڑ ہیں تو اس reference it is the most abundant cartilage دوسری بات میں نے کیا کی ہے کہ it is lying at the ends of bones تو یہ bones کے ends پہ پہ آیا جاتا ہے and last thing جب ہم ملاستک کی بات کریں گے تو it is present as tip of nose tip of nose and plus it is present in pinna of ear pinna آپ جانتے ہیں کہ یہ ہم لوگ کس کی بات کریں گے external ears کی بات کریں گے that said regarding this particular topic اور آپ لوگوں سے ہم اگلے lecture میں بھلیں گے definitely human skeleton کے ساتھ کسی کون 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 سے پارس ہوتے ہیں till that time take very good care of yourself and your great parents I would like to see you Allah حافظ